اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ کشمیر پر کبھی سعودے بازی نہیں ہو سکتی وہ نیو یورک میں پاکستانی کانسلیٹ میں یوم ایک جہتی کشمیر کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تفصیلات اس ریپورٹ میں نیو یورک میں پاکستانی کانسل خانے میں یوم ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا یوم ایک جہتی کشمیر کی تقریب میں اقمام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم کانسل جنرل آئیشہ خان فرنز آف کشمیر کی چیئر پرسن غزالہ حبیب سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ بھی پڑھا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب مونیر اکرم نے کہا کہ ہم دنیا کو آگاہ کر رہی ہیں کہ کشمیر کا پر امن حل چاہتے ہیں پاکستان کشمیر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا پچاس سال میں پہلی مرتبہ سلامتی کانسل میں اس مسئلے کو سامنے لائے ہیں عمران خان اصول پسند انسان ہیں وہ کبھی بھی کشمیر پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے سلامتا ہے مجھے ہمیں گا اور مجھے کیوں کہ ہمیں جاوش کیا لہتاکے ہیں یہاں ہماری کے ساتھ ہماری صرف علیہ وقید تقریب سے پاکستان کی کاؤنسل جنرل آئیشہ علی نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں ہر پلیٹ فارم پر مسلم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا موسیقی فرنڈز آف کشمیر کی جئر پرسن غزالہ حبیب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہوئے کہا کہ کشمیری پانچ اگست کے ظالمانہ بھارتی اقدام کے بعد جن مشکلات کا شکار ہیں ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ ان مشکلات کا دصور بھی نہیں کر سکتے جو کشمیری آج پانچ اگست کے بعد سنے کے بالخصوص آج تک بگت رہے ہیں چھے مہینے ہو چکے ہیں لگتار کے وہ گھر جو بڑے پیار اور محبت سے کامیر کیے جاتے ہیں وہ گھر کشمیریوں کے لیے جیل میں تبدیل ہو چکے ہیں پوری کشمیر کی باہی ایک انسانی جیل کا روح اختیار کر چکی ہے ایک بہت بڑا انسانی علمیہ ہے کہ جہاں لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ترس گئے ہوں جہاں لوگوں کو علاج مولوجی کے لیے ڈاکٹرز تک رسائی حاصل نہ ہو اور اب تو وقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کی عزیز ہیں انہیں اپنے بیک یارڈ میں اور فرنٹ یارڈ میں لفتانا پڑ جاتا ہے اس موقع پر مستقل مندوب منیر اکرم نے وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو میں کہا کہ پوری دنیا میں انڈین مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی سامنے لا رہے ہیں کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کا سفر طبیل اور مشکل ضرور ہے لیکن یہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہو سکتی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے اور ان کو موٹیویٹ کر کے اور جو یہاں کی حکومت ہے جو یہاں کی میڈیا ہے ان سب سے وہ اگر انٹریکٹ کریں اور ہمارا جو کیس ہے کشمیر کا پاکستان کا وہ پیش کریں تو اس سے آگے فائدہ ہی ہوگا پر جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک لمبہ سٹرگل ہے تو اس میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اس طرح کی جو محفیلیں ہیں اس طرح کی ایونٹس ہیں ہم نے بہت ساری کرنی ہے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے میڈیا کے تھروں پرسنل انٹریکشن کے تھروں ڈپرامسی کے تھروں تو یہ سب کوششیں ایک کرٹیکل میس جب بنیں گی تو اس سے پھر نتیجہ نکلے گا مونیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ نردر مودی کے اقدام نے کشمیر کی جد و جہد آزادی کو مزید مستحقم کر دیا ہے بھارتی حکومت ان کی جد و جہد کو دیشتگردی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے مودی کو کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دینا ہوگا